بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیرے عریض کے بارے میں بتائیں گے ناظرین گرامی جب مسجدِ قبہ کی توسیح کا آغاز ہوا ایک جگہ سے کونہ نکلا اس کونے کی خدائی کی گئی تو اس کے دوران جو بات سامنے آئی وہ بہت حیران کن تھی کہ یہ کونہ چھوٹا نہیں تھا بلکہ بہت بڑا تھا لوگوں نے کہا کہ اس کونے کا ملنا اور خدائی ہونا ایک موجزہ ہے کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کونہ کہاں اور کس سمد میں ہے اور اس کی توسیح کے دوران اس کا ملنا ایک موجزاتی عمل ہے بیرے عریض جس کو بیرے خاتم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس میں گر پڑی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام بیرے خاتم پڑا یہ وہی انگوٹھی ہے جس کے گم ہون جانے کے بعد اسلام میں فتنہ اور فساد سر اٹھانا شروع ہو گیا اسی وجہ سے اس تعلق میں والی خبریں اور احواہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ انگوٹھی مل گئی ہے جو گم ہو گئی تھی آپ کو بتاتے جائیں ایسا نہیں ہے صرف کون دریافت ہوا تھا انگوٹھی نہیں ملی بیرے عریض وہ کون ہے جس کا پانی کھا رہا تھا حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباب سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا یہ کون ایک یہودی کی ملکیہ تھا جس کا نام عریض تھا اسی وجہ سے اس کو بیرے عریض کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اسی کون کے پانی سے غسل کیا جب مجزد قبا بنی تو اسی کون کے پانی سے گھارا بنایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہنی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہنی جن سے یہ انگوٹھی بیرے عریض میں گر پڑی اس کے بعد اس کا نام خاتم پڑا جب بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو در خجور کے گوشے غلاف میں رکھ کر ہنی ضریف کے اسی کونے کی تہمیں بھاری پتھر کے نیتے دبا دیا گیا ہوں موسیٰ اشدی بیان کرتے ہیں میں نے اپنے گھر میں وضوح کیا اور سوچا آج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزد میں نہیں تھے میں آپ کی تلاش میں نکلا آپ عریض نامی کونے کی مند پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے ناظرین بیرے عریض میں سیڑیاں تھیں جس کی مدد سے اس کونے میں اترنا اور وضوح کرنا آسان تھا سات سو چودہ ہجری میں اس کونے کی تجدید کی گئی میں اترنے کا راستہ بند تھا اس کی عمارت بھی باقی نہیں تھی کہا جاتا ہے رومیوں کے ایک غلام نے جو خباست لفظ اور لفاق کے مرز میں مبتلا تھا اس کا ایک باق تھا اس نے نشانات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کی گھر سے اسے بند کر دیا اور عمارت کو ختم کر دیا اگر کی بات کی جائے تو یہ مقدس گوٹی ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلی میں رہی اپنے وصال سے کب یہ انگوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دی پھر یہ انگوٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کی غر سے اس انگوٹی کو اتار کر کونے کی منپر رکھ دیا جو اس کے بعد اس کونے میں گر گئی اس انگوٹی کے گرنے کے بعد عمت مسلمہ میں نفاق اور دوسرے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا جو آج بھی قائم ہے آپ کو پھر بتاتے جائیں یہ کونہ صرف دریافت ہوا تھا اس سے یہ انگوٹی نہیں ملی تھی موسیقی